کسی بھی لڑکی کو کیسے اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے کیسے اس لڑکی کو اپنے محبت میں بے چین کرنا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ سب کو بطا ہوں گا اور سمجھاؤں گا کیسے آپ بینہ کچھ کھلائے پلائے کسی بھی لڑکی کو اپنے پیار میں پاگل کر سکتے ہیں اپنے محبت میں بے چین کر سکتے ہیں دیکھئے گا یہاں تین لونگ ہے اور اسی تین لونگ سے چمت کا دیکھئے گا جس بھی اسطری کا نام لے کر کیجئے گا جس بھی لڑکی کا نام لے کر کیجئے گا وہ لڑکی آپ کے پیچھے پیچھے گھومنے لگے گی اور ماتر ایک دن میں آپ سے پیار کر بیٹھے گی نفرت کانے والا اسطری بھی آپ کے اوپر جان چھٹکے گی کیونکہ یہ بہت ہی پاور پھل سکتی سالی واسکرن ٹوٹکا ہے جو کی اجمایا ہوا ہے اس واسکرن ٹوٹکے سے میں بہت سارے بھکتوں کا پیار ملا چکا ہوں جدی آپ کیسے بھی اسطری کو اپنے پیار میں بے چین کرنا چاہتے ہیں محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں تو ماتر آپ تین لونگ لیجئے گا اور اس لڑکی کا نام لے کر اپنا نام لے کر اس چمت کاری واسکرن ٹوٹکا کا پریوگ آج ہی کر دیجئے گا جیسے آج کیجئے گا کل سے آپ کو جلد خود دیکھنے کو مل جائے گا جس بھی اسطری کا نام لے کر کیجئے گا وہ آپ کے محبت میں بے چین ہو جائے گی آپ کی پیار میں پاگل ہو جائے گی میرے بھک تو آپ کو صرف تین لونگ لینا ہے اور اس چمت کاری واسکرن ٹوٹکا کا پریوگ آج ہی کر دینا ہے جیسے آج کیجئے گا کل سے آپ کو اثر خود دیکھنے کو مل جائے گا کہ جو اسطری آپ سے نفرات کرتی تھی جو لڑکی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی وہیں لڑکی خود پر خود بے چین ہو کر مجبور ہو کر آپ سے بات کرنے لگے گی آپ سے پیار کرنے لگے گی اور آپ کے بغیر کہیں نہیں رہو پائے گی بس کیسے کرنا ہے آئیے میرے بھک تو ہم آپ سب کو بتلاتی ہیں میرے بھک تو آپ کو صرف تین لونگ لینا ہے جیسے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں جیسے ہی تین لونگ لیجئے گا اس کو دین میں اپنے پرس پوکٹ میں رکھ لیجئے گا اور جیسے ہی سام ڈھلے گا رات ہوگا اس ٹائم کھانا کھا کر اپنے بیٹ پہ سونے جائیے گا اس سمیتھ چوب چپ اپنے کمرے میں چلے جائیے گا ویسے سمیتھ پہ تاکہ آپ کے پریوار کے لوگ اس روم میں نہ ہو روک ٹوک بھول بات نہ کرے آپ سے کوئی اس سمیتھ جائیے گا اپنے روم میں جیسے ہی اپنے روم میں جائیے گا اس لوگوں کو نکال لیے گا اور نکال کر تینوں لوگوں کو اس پر قصر سٹا کر اس کو آپ اس پر قصر دا کر آپ اس پر سات بار آپ پھوک مات دیجئے گا اس اسٹری کا نام لے کر اس لڑکی کا نام لے کر جسے آپ اپنے پیار میں بے چین کرنا چاہتے ہیں جیسے اس کے نام کے ساتھ میں سات بار پھوک مانا خاتم ہو پھر اس پرقاص سے آپ کو سامنے کر کے اپنا نام لے کر سات بار پھوک لگا دینا ہے جیسے ہی اپنے نام سے بھی خاتم ہو جائے اس لوگوں کو ٹھیک اپنے سامنے کرنا ہے اور سامنے کر کے پورا دستر طرف میں گھومنا ہے اس کے بعد میں اس اسٹری کا چہرہ اب اپنے من میں بسا لینا ہے مان لیجی آپ کسی اسٹری کو اپنے پیار میں بے چین کرنا چاہتے ہیں اپنے پیار میں پاگل کرنا چاہتے ہیں اس اسٹری کا چہرہ آپ اپنے من میں بسا لیے ہیں جیسے ہی چہرہ من میں بسا لیجیے گا اور جیسے ہی سواہا خاتم ہو اپنا نام اس لڑکی کا نام لیتے رہے اور اسی پرقاص سے اس مند کے ساتھ میں نام کے ساتھ میں ایک سو وارٹ بر اس پرکات سے بول دے جیسے ہی ایک سو وارٹ بر ختم ہو اس تینوں لوگوں کو اپنے تاکیق نیچے دبا کر آتھ کو سو جائے اور جیسے ہی صبح ہو اس لوگوں کو لے جائے کسی بھی چوراہے پر لے جا کر جلا دے جیسے ہی جلائے گا یا کالا راکھ بنے گا اور اس کالے راکھ کو لے کر تھوڑی سی مطرح اپنے پرس پرکٹ میں اکھلے اور تھوڑی سی مطرح میں اس پیار کے چلتے ہوئے راہ میں پھیک دے مالی جیے یہ لائٹر ہے میں اس کو ادھار کے طور پر جلا کر بتلاتا ہوں یہ لائٹر ہے اس کو آپ جلا دیے ہیں یا کالا راکھ بن گیا ہے اور یا آپ کا پیار ادھر سے ادھر سے آ رہا ہے چلتے ہوئے راہ سے ادھر جائے چھپکے سے پھیک دے چیسے ہی پھیک دیجئے گا وہ آپ کے محبت میں بے چین ہو جائے گی پاگل ہو جائے گی اور سب کو چھوڑ کر آپ کو پانا چاہے گی آپ کے بینا کہیں نہیں رہا پائے گی